اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایمان قبول کرتے ہیں کیا معاملہ تھا اس کے باوجود بھی ایمان کو نہیں چھوڑا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے تے خالد بن عمر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتبا بن زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِيَ سَبْعَةِ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں میں ساتوان شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں میں ساتوان شخص تھا ہمارا معاملہ کیا تھا ایمان لانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ہمارے رہنے سہنے کا انداز کیا تھا فرماتے ہیں وَمَا تَعَامُنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَا ہمیں بھوک لگتی تھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا کیا کھاتے تھے وَمَا تَعَامُنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَا کانٹے دار درخت کے پتے کھاکھا کر کے ہم پیٹ کو بھرا کرتے تھے یہ معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کے بعد وہ جانتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت میرا جاتی ہے کہتے ہیں حتی قریحت اصداقنا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ کانٹے دار درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے ہماری باچیں چل گئی تھی ہمارے گلیں چل گئے تھے یہ معاملہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا تھا دنیا کی حقیقت کو جانا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لئے دنیا کیا ہے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا حدیث وَعَنَا بِحْرَيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الدُّنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّةُ الْكَافِرُ رواہ مسلم فی کتاب الزُهُد مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدُّنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے جس طرح سے ایک قیدی خود سے کھا نہیں سکتا ہے پی نہیں سکتا ہے جہاں چاہتا ہے جا نہیں سکتا ہے جیسے چاہتا ہے کر نہیں سکتا ہے قید کھانے کا نگہبان نگران جیسے ہی چاہتا ہے ویسے ہی وہ کرتا ہے من کے مطابق کچھ نہیں کر پاتا ہے اسی طرح سے ایک مومن دنیا میں رہ کر کے خواہش کے مطابق کچھ نہیں کرتا ہے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے رب کا حکم ہوتا ہے یہ کام کرو تو مومن کرتا ہے یہ کام نہیں کرو تو چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتا ہے کہ کیوں رب نے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے سے منع کیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے لہٰذا دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ایک مومن کو ایک مسلمان کو زندگی گزارنے چاہیے اور آخرت کی تیاری میں زندگی گزارنے چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی